پردھان منطری نرید رمودی تیرہ اور چودہ فروری تک سنگت عرب امیرات یو اے ای کے عادی کارک دورے پر جائیں گے اس دوران وے عبود حاوی میں بنے ایک ہندو مندر کا اوت کھاٹن بھی کریں گے بھارتی رازدود سنجے صدیر کی ڈی ڈی نیوز سے خاص بات چیت انہوں نے کی پردھان منطری کے اگامی دورے کو لے کر بھارتی رازدود سنجے صدیر نے کہا کہ یہ ایک بہت ہی مہتپون دورہ ہونے جا رہا ہے میتے نو سے دس ورشوں کو دیکھیں تو بھارت اور یو اے ای کے سممندھوں میں نئی اوچائیوں کو چھوا ہے تیرہ چودہ فروری کو پردھان منطری نرید رمودی ایک بار پھر سایوکت عرب امیرات آ رہے ہیں سال دوہجار پندرہ سے شروع ہوا یہ سلسلہ لگاتار ساتھوی بار پردھان منطری کا یہاں پر آگمن ہے کتنی ویششت ہوگی یہ آترہ سنجے صدیر جی ہمارے ساتھ ہیں سر کس روح پر دیکھتے ہیں سلسلہ 35 سال بار ٹوٹا دوہجار پندرہ میں اور اب ساتھوی بار لگاتار دونوں دیشوں کے راستہ دھکشوں کے بیچ میں ایک زبردست میل ملاقات کتنہ اہم یہ یاترہ یہ یاترہ بہت اہم ہے اور جیسے آپ نے کہا کہ سن 1981 میں پردھان منطری کی یاترہ ہوئی تھی اس کے بعد 34 سال کوئی یاترہ نہیں ہوئی پھر پردھان منطری موڈی 2015 میں یہاں آئے اس کے بعد پچھلے نو دس سال میں ان کی یہ ساتھوی یاترہ ہوگی اور یہ بہت مہاتوپورن ہے کیونکہ یہ جو ہمارے آپسی تعلقات ہیں پچھلے نو دس سال میں ان میں پوری طرح سے ایک ٹرانسفرمیشن نظر آیا ہے اور یہ ٹرانسفرمیشن کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو لیڈرز ہیں پردھان منطری ناریزم موڈی اور یہاں کے راشترپتی محمد بن زائد وہ خود اس ریلیشنشپ کو گائیڈ کرتے ہیں ڈائریکٹ کرتے ہیں اور اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ آپسی دورے بھی ہوتے رہیں پردھان منطری کا اس آتما دورہ ہوگا پچھلے نو دس سالوں میں اور یہاں کے جو راشترپتی ہیں شیخ محمد بن زائد وہ چار بار آلڑی انڈیا دورہ کر چکے ہیں کتنا وشیسٹ یہ مندر اور کتنا وشیسٹ اپہار سمپور مانو جاتی کے لئے یہ مندر ہمارے جو لیڈرز ہیں ان کے ویژن کا ایک حصہ ہے اور یوئی کی سرکار نے اس کو پورا سمرتھن دیا ہے ستائیس ایکڑ قریب زمین تو دی ہی ہے اس کے علاوہ جو بھی صحیح ہو سکتا ہے انہوں نے صحیح دیا ہے اس مندر کی بننے میں بھارتی سمودائے کہیں دل کھول کر پردان منتری جی کا سواگت کرتا ہے اس سے پہلے دوبائی میں کیا گیا میں شکہ الگ الگ حصوں میں اہلن موڈی جو ہوگا یہاں پر کتنا الگ کتنا وشیسٹ کتنا یادگار بنانے جا رہے ہیں نام ہی اس لئے اس کو دیا گیا ہے اہلن موڈی کیونکہ اہلن کا مطلب ہے سواگت کر رہے ہیں سواگت ویلکم تو اس کا نام ہے اہلن موڈی لوگ بہت پردیکشہ کر رہے ہیں تہہے دل سے کہ پردان منتری جی آئیں اور ان کو روپ روپ دیکھیں ان سے سنیں ان کے خیال سنیں جب ہم نے ریجسٹریشن کا جو ربیہ تھا شروع کیا تو اس طرح سے لوگوں نے اپلائی کیا ریجسٹریشن کیلئے کہ جب قریب 65 ہزار کی رکم تو ہم لوگ پہنچے ہم لوگ کو ریجسٹریشن بند کرنا پڑا شروعاتی گھنٹوں میں تو بارہ پندرہ ہزار سے زیادہ ہی سب بتا رہے تھے بالکل آپ سمجھ سکتے ہیں اور ابودابی کا جو سب سے بڑا سٹیڈیم ہے شیخ زائد سیٹی سپورٹ سیٹی میں اس میں یہ پروگرام ہوگا سر ورلڈ گورنمنٹ سمیٹ ہونا ہے پردان منتری جو اس کو گیسٹ آف آنر کے روپ میں سمبودھت کریں گے کس طریقے کا ایک ویچارک منتھن یا کس طریقے سے ویشو کو دشا دینے والا یہ کارکرم ہوتا ہے اور کیا کن پرمک مددوں پر بھارت ایک دریتیت تو پردان کر سکتا ہے جب ہم بسو دیف کٹمو کے بات کرتے ہیں جب ہم بات کرتے ہیں پکسٹ بھارت اور جو چیزیں بھارت میں ہو رہی ہیں اس کے بارے میں لوگ بہت کچھ جاننا چاہتے ہیں اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ پردان منتری جی خود بتائیں کیونکہ ایک معنیتہ ایک عام معنیتہ ہے بھارت کے بارے میں وشبو گرو کی معنیتہ اور ہم نے وہ کر کے دکھایا ہے جیسے کی آپ جی ٹونٹی دیکھیں اس کا جو نیتریت ہو کیا پردان منتری جی نے اور جس طرح سے گلوبل ساؤتھ کو اس میں سمیلت کرنے کا پریاس کیا تو یہ سب چیزیں دنیا سمجھتی ہے دنیا جانتی ہے اور دنیا اور اس کے بارے میں سننا چاہتی ہے سر ایک چیز اور پردان منتری جی نے دنیا کو ایک ویزن دیا جو انہوں نے کانسپٹ دیا کہ انوارنمنٹ پروٹیکشن کے لیے ان کے الگ اپنے پریاس ہوتے ہیں الگ اپنے ان کی آگرہ ہوتے ہیں ساتھی ساتھ گلوبل جو سپلائی چین وہ نرباد رہے جو ویشفک چنوتیاں ہیں جو چاہے وہ مدھپور کی ہوں چاہے پھر ان جگہوں کے سنکٹ ہوں ان سب میں یہ آئیوجن اور پھر پردان منتری کا ایک بھارت کے مکھیہ کے روپ میں کس روپ میں دیکھتے ہیں بھارت کے پردان منتری کا جو سوچنے کا نظریہ ہے وہ بڑا یونیورسل نظریہ ہے چاہے آپ نے دیکھا چاہے کووٹ کے سامنے کی جب بات کرتے ہیں تو قریب سو دیشوں کو ہم نے ویکسین پروائیڈ کری ابھی بھی جو ہم نے پہل کری ہیں جس طرح کی وہ اس انٹینشن سے ہیں کی پورے دیش میں شانتی رہیں بہت بہت دلدہ باد دور درشنسک کے لیے سمائے نکالنے کے لیے تو دشت طور سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پردان منتری نرینر موڈی کی یاترہ نہ کیول دو دو دیشوں کے آپسی اعتحاسک سانسکرٹک سمبندھوں کو مجبوط کرے گی سمپور مدھپور اور عرب دیشوں میں بھارت کے سانسکرٹک جڑوں کو اور زیادہ مجبوط کرے گی بلکہ سمبندھوں کو انت وستار دے گی وستار آپسی سہیوگ سے لے کر انترک شکشتر کا بھی وستار ہو سکتا ہے یعنی کہ یہاں پر پہلے سوامینہ رہین مندر کا جب لوکار پڑ ہوگا وہ یہاں کے ایک مرودیاد ساریخہ تو ہوگا ہی ساتھی ساتھ دونوں دیشوں کے سانسکرٹک غردیتک کٹنیتک سمبندھوں کو انت وستار بھی ملے گا اپنی سہیوگی میکنہ دیو اور کامرہ پرسنس پرمو دے گی کے ساتھ میں شفیدی کمار بیش ڈیڈی نیوز آبودھا بی